اسلام علیکم چیز میں ہوں زکی عباس ناظرین گرمی کچھ ہفتے قبل پاکستان کی صوبہ سندھ کے علاقے تھر سے کالے سونے کے بہت بڑے زخائر دریافت ہوئے تھے جس سے اب فائدہ کیسے اٹھانا ہے پاکستان نے بڑا اعلان کر دیا ہے اس وقت صرف ایک تھر بلوک سے پاکستان اور چین نے مل کر یہ زخائر ڈھونڈے ہیں ناظرین گرمی ایک سروے کی مطابق ایران اور سعودی عرب میں جتنا تیل موجود ہے اس سے کہیں زیادہ کوئلہ پاکستان کے اندر موجود ہے جسے کالا سونا کہا جاتا ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا سعودی عرب اور ایران کے تیل کی ریزافز کو اگر ملایا جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ پاکستان میں کوئلے کے ریزافز موجود ہیں ناظرین یوں کہہ لیں کہ سعودی عرب اور ایران دنیا کے سب سے بڑے آئل پروڈیوسنگ ممالک ہیں لیکن ناظرین فرض کریں یہ کوئلہ پاکستان نے نکال لیا لیکن اب اس سے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے پاکستان اس پر سوچ بیچار کر رہا تھا اور آخر کار پاکستان نے یہ پلان بھی ترتیب دے دیا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت کوئلے سے بجلی بنانا کم کر رہی ہے اور کلین انرجی کی طرف جانا شروع ہو چکی ہے کیونکہ کوئلے سے بہت زیادہ پولیشن پھیلتی ہے پاکستان تو یہاں تک کہہ چکا ہے کہ 2030 تک پاکستان کوئلے کی زیادہ تر پلانٹس کو بند کر دے گا اور ان کو کلین انرجی میں شفٹ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد پاکستان سوچ رہا تھا کہ قدرت نے جو کالا سونا پاکستان کو دیا ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے تو پاکستان نے اس حوالے سے آخر فیصلہ کر لیا پاکستان اس کوئلے سے گیس اور لیکویڈ ایندن تیار کرے گا اس حوالے سے پالیسی بھی ترتیب دے دی گئی ہے اور اس ایندن کو مسنوعی ایندن کہہ کر سیل کیا جائے گا ایکسپورٹ کیا جائے گا اور گیس گریلو سارفین کو فراہم کی جائے گی اور پاکستان اپنی ضروریات اس کوئل سے پوری کرے گا جیسے پاکستان کا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور پاکستان کے کروڑوں ڈالر بھی باہر جانے سے بچ جائیں گے اسی کوئلے سے گیس تیار ہوگی اور گریلو سارفین کو مہیا کی جائے گی اتنے کوئلے کے اتنے بڑے زخائر پاکستان میں ہیں کہ پاکستان دو سو سے تین سو سال تک اس کوئلے سے گیس بنا سکتا ہے پاکستان نے یہ پالیسی بھی تیار کر لی ہے اور بہت جلد پاکستان اس کوئلے سے ہی بائی پروڈکٹس تیار کرنا شروع کر دے گا اور ناظرین اگرامی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا قدرت کی طرف سے انعام ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیک پوٹ ہے پہلے دیکھیں پاکستان سے سونے کے زخائر جو کہ بلوچستان کے ریکوڈک منصوبے کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے بارک گولڈ کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا نکالنا شروع بھی کر دے گی جس میں پاکستان اور جو بارک گولڈ کینیڈین کمپنی ہے اس میں ففٹی پرسنٹ کے شیئرز ہوں گے اور سارے کے سارے انڈسٹری جو ہے وہ بارک گولڈ لگائے گی اور دس سے گیارہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ کرنے جاری اور اس کے بعد جتنی بھی وہاں سے ریزافز نکلیں گے وہ ففٹی پرسنٹ پاکستان کو اور ففٹی پرسنٹ اس بارک گولڈ کمپنی کے ہوگے لیکن ناظرین نگرامی یہاں پر جو پچیس فیصد بلوچستان کے لیے واقف کیے گئے اب ناظرین نگرامی سندھ کے علاقے تھر سے یہ بہت بڑے زخائر برامت ہوئے ہیں بہت بڑے زخائر جو ہے وہ کول کے نکلے ہیں جس کو کالا سونا کہا جاتا ہے اب میں نے یہ تمام طرح آپ کے سامنے سنایر کے رکھا کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس تمام طرح جو کول کے ریزافز ہیں ان کو کیسے یٹلائز کرے گا پاکستان اس سے کیسے گیس بنائے گا پاکستان اس سے کیسے لیکویڈ اندرن بنائے گا جو کہ ایک پالیسی ترتیب دی گئی ہے اور یہ جو اتنے بڑے زخائر ہیں کہ یہ بھارا جو سوری ایران اور سعودی عرب کے جو ملا کر جو کل زخائر تیل کے ریزافز بنتے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ ہیں اور سروے ایک سروے کی ریپورٹ کے مطابق یہ بتایا چاہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ جس طریقے سے یہ تیل کے ان کے درمیان معاہدی چل رہے ہیں پاکستان آئندہ دو سے تین سو سال تک اس کو اس کول سے گیس پروڈیوز کر سکتا ہے اور ایکسپورٹ کر سکتا ہے لیکویڈ اندرن پاکستان ایکسپورٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس ہے وہ اپنے سارفین کو اپنے ملک کی عوام کو فراہم کی جائیں گی اور یہ اس کے اوپر پراپر ایک پلان تشکیل دے دیا گیا ہے جو پاکستانی عوام کے لیے یہ سمجھ لیں کہ عربو ڈالر کی آمدن کا ایک ذریعہ بن گیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے کیونکہ اب ان کو جس طرح سے پاکستان کے اوپر کرزوں کی برمار ہے پاکستان کرزیں اتارنے سے اس وقت بہت بری طرح سے آ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے ریزافز ہیں نہیں بلکہ مزید کرز لینا پڑتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تمام تر سنایریوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اوپر جس طرح سے قدرت مہربان ہوئی پڑی ہے اگر اسی طرح سے ہماری قیادت جو ہے ہماری گورنمنٹ ہے وہ اگر اس کے اوپر عمل درامت شروع کر دیتی ہے اور امانداری کے ساتھ کام کرتی ہے تو پاکستان اس ایشیا کا ٹائگر بن کر سامنے آئے گا پاکستان جتنی بھی ورسٹ ورڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کیونکہ پاکستان جب پاکستان کے لیے صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے لیے پاکستان کو اپنے ذرہ مبادل کے پاکستان کے پاس زخائر نہیں ہے پاکستان کے پاس شوئے ہے وہ پاکستان کو اپنے بجٹ کے لیے کرس لینا پڑتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرس لینا پڑتا ہے اور اگر پاکستان کی ضروریات پوری ہونا شروع ہو جائیں پاکستان جتنا بڑا جس طریقے سے ایک ایٹمی طاقت ہے اسلامی ورلڈ کی صرف اور صرف ایک جو اسلامی ورلڈ کے اندر پہلی ایٹمی قوت ہے تو یہ دنیا کے اندر اپنی ایک سٹرٹیجیکل سیچویشن کو لے کر جس طریقے سے یہ موجود ہے تو اپنا ایک بڑا زبردست قسم کا بیانیاں لے کر اپنے مطالبات اپنی شرائط پر منوا سکتا ہے اور اپنی عوام کو ہشال کرنے کے لیے یہ اب ساری یہ ساری گیم پلین حکومت وقت کے اوپر ہے ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اوپر آئید ہوتی ہے کہ وہ اب کس طرح کی پالیسیز تشکیل دیتے ہیں تاکہ عوام کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکے عوام کے لیے تو یہ سمجھے کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہی اتنی قدرتی زخائر سے مالا مال ہے کہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بہت بڑے ریزارز ہیں بہت بڑے زخائر ہیں جو کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے حکمران اپنی جیبیں بھرنے کی بجائے عوام کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیں اور ان قدرتی زخائر پاکستان کو نصیب ہوئے ہیں ان کو پراپر جوٹلائز کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں اس کے لیے ہم بہت تغدو کرنا پڑے گی ہمیں محنت کرنا پڑے گی لیکن ہم اپنا کرزہ بھی اتار سکتے ہیں بلکہ جس طرح سے دوسرے مالک میں ہم لوگ ہمارے کس کا دل کرتا ہے اپنا ملک چھوڑ کر جارے کو تو اگر اسی طرح سے یہ ہوتا ہے تو پاکستانی عوام اپنے ملک میں رہ کر اپنے فیملیز کے ساتھ رہ کر خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف تب ہی ممکن ہے اگر ہماری حکومت حکومت وقت ہمارے حکمران برپور طریقے سے سنسیارٹی کے ساتھ عوام کے لیے کام کریں اور یہ جو زخائر برامت ہوئے ہیں ان کو پراپر جوٹلائز کیا جائے تناصلہ یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا پاکستان زندہ پا